اسلام علیکم سٹوڈنس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے میتھڈ کی ایکسرسائز 9.3 سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کے دو کوئسٹن ہمارے پاس لائے گئے تھے کوئسٹن نمبر 18 اور 19 اور پچھلے لیکچر میں ہم نے 15 کوئسٹن کو ہم نے سالٹ کیا تھا اگر وہ آپ نے بھی تک نہیں دیکھا تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کوئسٹن نمبر 18 اور 19 اب اس پوری ایکسرسائز کو ہم سالٹ کرتے آرہے ہیں ہومو جینیس ڈیفرینشل ایکویشن بنا کے اب اس میں ہومو جینیس ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس کو سالٹ کرنے کے لئے ہم کا اکام کرتے ہیں وائیز ایکوڈو وی ایکس پوٹ کرتے ہیں لیکن کوئسٹن نمبر 15 سے 20 تک جو ڈیفرینشل ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس ہومو جینیس نہیں ہے تو ہومو جینیس پہلے ہم ان کو بناتے ہیں پھر آگے ہم ان کو سالٹ کرتے ہیں تو اس میں جو کوئسٹن نمبر 18 اور 19 ہمارے پاس آگئے ہیں یہ نون ہومو جینیس ہیں اور لیکن یہ ان میں کوئسٹن نمبر 18 میں دیکھیں گے اس میں جو ہمارے پاس دو ایکویشنز دی گئی ہیں اوپر اور نیچے جو ٹرمز دی گئی ہیں دونوں سیم ہیں فرق صرف ان میں کانسٹنٹ کا ہے ایکس اور وائی کی دونوں کی ویلیوز اوپر اور نیچے سیم ہیں اسی طرح کوئسٹن نمبر 19 میں بھی اوپر اور نیچے دونوں سیم ہیں تو یہ دو ہی ٹائپ کے کوئسٹن ہیں ایک دونوں کوئسٹن ایک ہی ٹائپ کی ہیں اس اکسسائز میں یہ دونوں ہی کوئسٹن اس کے علاوہ کوئی کوئسٹن ایسا نہیں ہے تو ان کو سالٹ کرنے کا میتھڈ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے تو کوئسٹن نمبر 18 اور 19 کو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو کوئسٹن نمبر 18 میں نے لکھ لیا جی ڈی وائی بائی ڈی اکس 3 اکس مائنس 4 وائی مائنس 2 آور 3 اکس مائنس 4 وائی مائنس 3 اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس کہ یہ چیز سیم ہے یہ والی چیز اور یہ وائی اوپر اور نیچے دونوں سیم ہیں تو جس کوئسٹن میں ہمارے پاس ہے اوپر اور نیچے ویلیو سیم آرہی ہوں اوپر کا کم کریں گے جو سیم آرہی ہے نا اس کو اب لٹ کرلیں زی کے ایک وائی ٹھیک ہو گیا زی کے ایک وائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بن جائے گی سیپریبل بن جائے گی اور آپ کے پاس ایزی لی سال ہو جائے گی تو چلیں جی دیکھتے ہیں اس کو یہ ہم نے لکھ لیا اس کو ایکویشن ایک کا نام دے لیا آپ یہاں پہ دیکھیں جی 3 اکس مائنس 4 وائی 3 اکس مائنس 4 وائی یہ دونوں جو ہمارے پاس ہے اوپر اور نیچے یہ دونوں حال یہ دو پیرلل ہیں کیسے پتا چلا پیرلل ہیں یہ کیوں کہ حال دو اگر آپ کیسے سلوپ نکال لیں گے تو دونوں کا آسیم ہے تو کیاا کام کریں گے جو چیز اسیم آرہی ہے نا دونوں متے اوپر اور نیچے اس کو ہم زی کے اکووالیٹ کر لیں گے تو ہم نے کیا زی کے اکوالیٹ کر لیا اب اس کو ہم ڈیفرنشیج کریں گے آجا رائے گا تو 3 آگیا اس کو ڈی وائی بر ڈی ایکس آگیا سمیلرلی زی کو ڈیفرنیشیٹ کریں گے تو یہ باند جائے گا تو یہاں سے ہم کیا کام کرتے ہیں ڈی وائی بر ڈی ایکس کو سیپرٹ کر لیتے ہیں تو ڈی وائی بر ڈی ایکس ہمارے پاس یہ چیز باند گئے اب کیا کام کیا جو ہم نے سبسٹیوشن کیا اس کو بیک ایکویشن ون میں پوٹ کرتے ہیں یہ اے میں کیا ہوگا جدھر ڈی وائی بر ڈی ایکس ہے اس کی جگہ پہ ڈی وائی بر ڈی ایکس کی وائی پوٹ کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی اب زی مائنس ٹو اوبر زی مائنس ٹری کیسے آیا ادھر آئیں گے یہ جو ساری ویلیو ہے اس کی جگہ پہ ہم نے زی پوٹ کیا تھا اس ساری کی جگہ پہ زی آ جائے گا مائنس ٹو زی مائنس ٹری تو اس طرح یہ چیز باند گئی ہے جی زی مائنس ٹو زی مائنس تری اب دیکھیں کہ یہاں سے ہم اس مائنس ون اول فور کو ڈیوائیڈ ورد آ کے ملٹیپلائی کریں گے اس سے ملٹیپلائی ہوا تو یہ چیز بانگی مائنس تری کو اٹھا کے لے آئے پلس تری ہو گیا لسیم لے کے سال کیا تو یہ چیز بانگی اس میں ہم دونوں کو پلس مائنس کریں گے مائنس فور زی پلس تری زی مائنس زی آ گیا ایٹ مائنس نائن مائنس ون آ گیا تو ڈی زی بھائی ڈی ایکس ہمارے پاس کیا بن گیا جی مائنس زی مائنس ون آور زی مائنس تری تو یہاں سے اوپر سے میں ہم مائنس کو کامن کر لیتا ہوں یہ میں نے زی کامن کر لیا مائنس کامن کر لیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیپریبل بن گی ہے اب اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نا سیپریٹ کر لے جی ڈی زی ہے یہ ساری ویلی اٹھا گیا لے کے آئیں گے تو یہ اٹھ جائے گی نیچے والی اوپر والی نیچے ہو جائے گی تو یہ ڈی ایکس ادھر آ جائے گا اب اس کو کیا کریں گے جی سال کرنا انٹیگریٹ کرنا انٹیگریٹ کرنے سے پہلے دیکھیں جی یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے امپراپر اب اس کو پراپر بنانے کے لیے کیا کریں گے لانگ ڈویون میتھڈی یوز کریں گے ان کو ڈوائیڈ کریں گے تو اس کے بعد یہ فور ہے زی پلس ون کا ڈیریویٹیو ون اوپر مجود ہے تو اس کا نیچے لاغ باند جائے گا مائنس اس کا ایکس ہو جائے گا پلس زی دوبارہ انٹیگریٹ مکمل دوبارہ زی کی جگہ پہ جو ہم نے شروع میں سبسٹیوشن کی تھی وہ دوبارہ پوٹ کر دیں جیتے لیں آئیں جی یہ آگئی ہے در تری ایکس منس فور وی جدہ جیتے زی آرہا ہے اس کے جگہ پہ تری ایکس منس فور وی پوٹ کر دیں یہ اس سائٹ بھوسی در آگیا تری ایکس یہ منس ایکس اٹھا کے در لے کہ آئیں گے تری ایکس پلس ایکس ہوجائے گا منس فور وی پہلے ہی مجود ہے یہ ساری وی پہلے ہی مجود ہے 3 ایکس پلس ایکس کتنا ہوجائے گا فور ایکس منس فور وی منس فور لاغ آف سمتنگ فور ہمیں کامنن آرہا فور کامنن کر لیا کامنن کر کے فور کو دبائی کر دیں یہ بھی کونسٹ ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک نیا کونسٹن ہمارے پاس آجائے گا اس کو سی ڈیش کہلے میں شک کی گئے تو یہ ہمارے پاس اس کا سالو پوکی سلوشن بن جائے گا تو اس طرح ہم نے اس کوسٹن کو سالو کرنا تھا کہ جو چیزیں سیم ہیں اس کو ہم نے لیٹر کر لیتے تھے سیمیلرلی کوسٹن نمبر نائنٹین ہمارے پاس سیم میتھر ہے اس کا دیکھیں جیتر ہمارے پاس وائی مائنس ایکس وائی مائنس ایکس اس کو ڈیفریریٹیٹ کیا دیکھیں ایکس ہمارے پاس دی وائی مائنس ایکس ایکس کا ڈیریوائیڈی 1 یہ بن گیا منس ایکس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے پلس 1 ہو جائے گا تو ڈیریوائیڈیو ہمارے پاس آگیا 1 پلس ڈیزی بے ڈیریوائیڈی اس کو دوبارہ ایکویشن میں پوٹ کریں گے ڈیریوائیڈیو کی جگہبے ڈیریوائیڈیو کی وائلیو y minus x کی جگہ بھی z plus 1 اس کی جگہ بھی z plus 5 ہو جائے گا اس 1 کو اٹھا کے دلے minus ہو جائے گا lcm لیں گے lcm لیں گے solve کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز بن جائے گی اب یہ آپ کے پاس دوبارہ separable بن گی ہے اب اس کو separate کرتے ہیں جی variable کو separate کریں گے z plus 5 ادھر آ جائے گا dx ادھر آ جائے گا اب یہ easily solve ہو جائے گا اس کو integrate کرنا پڑے گا integrate کرنے کے لیے z کی integration کریں گے z square by 2 ہو جائے گی 5 کی integration with respect to z 5 z ہو جائے گی minus 4 x plus c ہو جائے گا اب دوبارہ z کی جگہ پہ ہم نے y minus x واپس لے آنا جی جہاں z آ رہا اس کی جگہ y minus x whole square plus 5 into y minus x اب یہ جو ہے نا اس کو ہم انتر ملٹیپلائی کرتے ہیں 5 y minus 5 x minus 4 x کو اٹھا کے لے کے آئیں گے تو plus 4 x ہو جائے گا ان دونوں کو solve کریں گے تو minus x آ جائے گا z equal to c یہ آپ کا کیا بن جائے گا solution بن جائے گا اگر آپ نے اس کیلسیم لے کے 2 کو اٹھا کے ملٹیپلائی کرنا ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا پھر یہ 2 نیچے سے ڈیوائیڈ جوالا 2 ہتم ہو جائے گا تو اس طرح ہم نے ان question کو solve کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس میں اگر کسی بھی آپ کو confusion ہو تو آپ discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری exercise اس کے ساتھ complete ہوئی ہے جو باقوستر رہ گئے تھے I hope آپ نے کر لیوں گے اگر بھی ان میں کوئی confusion ہو تو آپ ڈیریکٹڈ ڈسکسن کر سکتے ہیں